ہیلو فرینز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں کہ سب لوٹ کی ٹھا خیرد سے ہوں کہ میرا نام فیاض اشرف ہے اور لائک گیمر ٹو کی طرف سے آپ سب لوگ اپنی ایک ورنیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل ایک ورن کر لیں اور ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں لائک کریں اور ہم لوگوں نے میں پھر سے یاد کروا دوں آپ سب لوگوں کو کہ ہم لوگوں نے ایس سے پہلے پہلے بیلے ٹو کے سبسکرائب ایس کمپلیٹ کرنے تاکہ آپ لوگ کے لئے کچھا سا گربہ کیا جا سکتے ہیں اچھا دوستو آج کی ویڈیو کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پی کے دو ہاؤسز میں کور کرنے والا ہوں جن پر آپ لوگوں کو پرو ٹپس دی جائیں گی میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ دونوں ٹپس اور ویڈیوز سرمت بھائی کی طرف سے ہم بیجی کے یہ بنا کر تو سب سے پہلے تو ان کا تینکیو وہ ہمارے چینل کے پارٹنوں ہیں تو وہ پارٹنوں ہونے کا حق بھی پورا ادا کر رہے ہیں تو اس کے لئے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں تو جو سب سے پہلے ہمارے پاس پرو ٹپ ہے وہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے گھر کی جو ایک قسم کا ہم کہہ دیں سنائپر ہاؤس اس کی دو بالکلیس ہیں ملکہ دو سائڈوں میں کھڑکی ہیں اور وہ پیک کے سینٹر ہاؤس کے مطلب ہے رائٹ یا لیفٹ میں آئے تھی مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے تو اسے سنائپر ہاؤس کا کہہ لیں برحال آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو یہاں پر جب آپ نے مطلب ہے ایک پرو ٹپ دے رہا ہوں ایک قسم کی سرانبائی کے طرف صحیح ہے آپ نے ہمیشہ کیمپنگ کے لئے یہاں پر سب سے ایک لینڈ مائن لگانی ہے کہ اگر بندہ نیچے سے اچھلے بھی صحیح تو بلاسٹ زیادہ نہ ہو یہاں پر بلاسٹ انہوں کا کمی چانس ہوتا ہے اگر نیچے سے بندہ اچھے اچھل کے چیک بھی کر رہا ہو تو تو یہاں پر آپ نے لگا کر باقس کے پیچھے آ کر بیٹھ جانے ہیں اس کے بعد آپ نے اگر کوئی بم پھیک ہے کھٹکی سے تو آپ نے یہاں پر اس کھونے میں آ جانے ہیں اور اگر سامنے سے کوئی بم پھیکتے ہیں تو آپ نے یہاں ہی باقس پیچھے کھڑے ہو جانے ہیں تاکہ وہاں پر بم ہو اور آپ کو ڈیمیج کم ہویا آپ نے دیکھنے ہے بم ہے کس ایٹیں اس کے بعد اگر وہ یہاں پہ گلوال لگا دیتا ہے آپ کا اینیمی آپ نہیں لگاتے تو آپ ان باکسز کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیں کہ جیسے ہی وہ گلوال سے باہر ہے تو آپ چھلانگ لے کر اسے گولیاں مار سکیں اور اس کے علاوہ اگر وہ بھاگ کر سیدھا مطلب کہ نیچے سے جیسے ہی اوپر چڑھتا ہے اور اگر وہ سامنے والے باکسز کے پاس جا کر چھپ جاتا ہے تو اس کے لئے آپ باکسز کے پیچھے جا کر چھپ کے کھڑے ہو جائیں اور جیسے وہ باکسز پا جاتا ہے آپ باکسز کے اوپر بیٹھے ہوں گے جیسے وہ وہاں سے نکل کر مانے کوشی کرے گا آپ جمپ کر کے اسے ہیٹ شوٹ دے سکتے ہیں تو یہ ایک قسم کے آزان سی پرو ٹیپ ہے جو آپ اپنی مطلب کہ ہیوزیل لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں اپنی گیم میں اور کیمپنگ کر سکتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر اور اگر آپ اس گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو کل کرنا چاہتے ہیں اپنی گنز مطلب کہ جو آپ کے پاس لینڈ مائنز بگرہ ہیں ان سے بوم سے تو آپ انہیں مطلب کہ بھلا بھی سکتے ہیں اپنی طرف انہیں مطلب کہ فائر کر کے ہوا میں فائر کر کے وہاں پر پسٹل بگرہ سے انہیں اپنی لوکیشن شیئر کر سکتے ہیں وہ جیسے اوپر آئیں گے آپ ان کے اوپر اٹیک کر دے جائے گا لیکن ان کیس اگر آپ کے پاس مٹیریل آجائے مطلب کہ گنز اچھی ہوں سکن والی ہوں اور آپ ایک دم سے پورے پرپیئر ہوں کہ بھائی بندہ آئے گا تو آپ مر ہی جائے گا دیفنیٹی چاہے پورا سکوارڈی کیوں نہ آجائے تو یہ وہ طریقہ ہے آپ مطلب کہ انہیں مارنے کے لئے کر سکتے ہیں اس کے لئے پاس جو ہمارے پاس نیکسٹ سائیڈ پر ٹپ آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے کہ ہم کس طرح سے دوسرے ایک اور ہاؤس ہیں وہاں پہ ہم کس طرح سے کیمپ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ کیمپ کرنے کا خاص زیادہ کہتے ہیں کہ زیادہ کوئی ششکہ نہیں ہے ایک سیمپل ٹپی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو وہاں پہ آپ لوگوں نے کیمپ کرنے کے لئے سیمپل ہی ہاؤس میں جیسے ہی آپ جائیں گے تو وہاں پہ جا کر آپ نے سیڈیوں کے نیچے جو سائٹ ہوتی ہے ایک دروازہ ہوتا ہے سیڈیوں کے نیچے والی بالکنی وہاں پہ آپ نے ایک لینڈ مائن لگانی ہے یہاں پہ لینڈ مائن لگانے کا مقصد کہ آج کال جترے میں بندی آتے ہیں پرو والے نورمل بھی ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیڈیوں کے اوپر لینڈ مائن لگی ہوگی تو ہم نیچے سلانگ لگا کے چیک کریں اس کے بعد دوسری لینڈ مائن آپ نے یہاں پہ سیڈیوں کے اس کونے پہ لگانی ہے اور ایک اس کونے پہ لگانی ہے لینڈ مائن بلکل اس جگہ پر جہاں پہ یہ سرمز بھی بیٹھے تھے صحیح ہے ہاں یہاں پہ ایک لینڈ مائن لگانی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آکا چھوکے بیٹھ جانے ہیں جیسے وہ آئے گا کہ لینڈ مائن بلاس بھی کر دیتا ہے سامنے سے مر جائے گا دیفنیلی نیچے والی لینڈ مائن سے تو وہ مرے گے مرے بالکنی مالی سے کیونکہ وہاں پہ بندے آج کل نہیں دیکھتے ہیں سولو سولو میں تو آپ کے لئے یہ بیسٹ اپشن ہے بندوں کو کل کرنے گا لیکن اگر سکوارڈ یا ڈوو میں کل لے تو وہاں پر آپ کو ایک سے زیادہ کھٹیتوں میں لینڈ مائنز لگانی پڑھیں گے کیونکہ جیسے ہی بندہ بھاگ کر اندر آنے کوشی کرے گا اور جیسے جم کرے گا آج کار لوگ پہلے جم کر کے وہاں مہین سے چیک کر دیں کہ لینڈ مائن اوپر لگی ہوئی تو یہ تھی ایک پیک کے سنٹر آوس کی ٹپ اور جو ہم نے پرانے آپ کو ٹپ اور ٹرک بتائی تھی وہ ہمارے دوسرے اس کے ساتھ والے ہاؤس ہے ایک سنائپر آوس اس کے تھی پیک پہ ٹین مائن ہاؤس ہیں ان میں سے ایک بروکن ہاؤس ہی رہ گیا بروکن ہاؤس کے بھی انشاءاللہ جانتے ہیں آپ لوگ کو ویڈیو ملے گی تو اب یہ آپ لوگ سب لوگ نیچے کامنے میں جا کر ہمیں بتائیں آپ لوگوں کو ماری ویڈیو کیسی لگے چھوٹی سی ہے تو ٹپس امید کا تو آپ لوگوں کو پسند نہیں ہوں گی اور اگر کسی بات کی نہیں سمجھ آئی تو آپ ویڈیو ریورس کر کے چیک کر سکتے ہیں اور شکون سے دیکھ سکتے ہیں اور نیچے اپنی رائے دیجئے اور اگر آپ کے پاس کوئی چیلنج ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ چیلنج کریں میں اتنا کوئی اچھا پلیئر ہوں تو نہیں سرمت بھائی کو کہوں گا یا پھر میں خود کروں گا تو آپ وہ بھی بتا دیں ہم وہ چیلنج کریں گے انشاءاللہ اور امید کا تو ہم لوگوں کو مزا آئے گا تو دوستو پھر ملتے اگری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہے گا بھرپور طریقے سے اپنا چھوٹا بڑا جو بھی بھائی سمجھ کے سہیے دوستو پھر ملتے اگری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ دوستو